کوئٹا میں اشے خرنوش کی قیمتیں عوام کی پہن سے دور ہو گئی ہیں دالے، چینی، چاول، سبزیاں، پھل کے ساسات، مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافے نے عوام مشکلات بڑھا دی ہیں کوئٹا میں مہنگائی کی صورتحال چاندتے ہیں ارفان سائد کیسٹ ریپورٹ میں مہنگائی کبھی سالوں اور مہینوں میں ہوا کرتی تھی لیکن اب روزانہ اور ہفتوں کی بنیاد پر چیزوں کے نرخ میں اضافے نے عام آدمی کی زندگیوں میں بے تہاشا مشکلات پیدا کر دی ہیں شہری جو روزانہ اپنے گھر کا سودا سلف لینے نکلتے ہیں ہر چیز کے دام دگنے ہونے پر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں دال مصور پچاس روپے کے اضافے سے دو سو پچھتر روپے فی کلو دال چنہ چالیس روپے کے اضافے سے دو سو ساٹھ روپے دال مونک چالیس روپے کے اضافے سے دو سو پچاس روپے چاول ساڑھے تین سو سے چار سو روپے فی کلو جبکہ آئل پانچ سے ساڑھے چھ سو روپے فی کلو اور گھی کی قیمت میں فی کلو اسی سے لے کر ایک سو بیس روپے تک کا اضافہ ہوا ہے یہی نہیں مرغی کا گوش سات سو روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے قریب آدمی کے لئے اس وقت تو روزگار کرنا اور کمانا بہت مشکل ہو چکا ہے اور روزمرہ کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگائی پر پہنچ چکی ہیں قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں دس دن بیس دن پہلے جو راشن دس آزار میں مل رہی تھی اب چالیس آزار کی مل رہی ہے پوری دنیا میں یہ چیز کنٹرول ہو رہی ہے آپ لوگوں سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث چیزیں اب غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جاری ہیں مہنگائی کی طفان نے غریب عوام کے گھروں کے چولے بجا دیئے دکانداروں نے بھی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے مگر انتظامیہ کے طرف سے ایکشن نظر نہیں آرہا ون ویک میں ہم نے 192 الموسٹ 200 یونٹ مین شاپس ڈیلرز ہینڈ بازار ویزٹ کی ہیں چک کی ہیں تو اس میں سے تقریباً ہم نے پانچ لاکھ فائن کی ہیں اور 365 لوگوں کو آریسٹ کیا ہے وائلیشن میں دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہر چیز منڈی سے مہنگے داموں مل رہی ہے ہم سستی چیزیں کیسے بیش سکتے ہیں مہنگائی کی اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن بھی غریب عوام کے لیے کوئی اچھی خوشخبری نہیں لائیں گے کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ عرفان صحیح دنیا نیوز کوئیڈا